اسے سہارے دیش کو دشا ملنی چاہیے تھی اس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلی بار پتا چل رہا ہے اور ہندوستان کی پارلمنٹ پچھلے کئی سالوں سے مون ہیں اس بات پر کیوں کیوں نہیں اس دیش میں یہ ایک راجنیتک بحث کا سوال بنا کہ ہم انگریجوں کے دومینین اسٹیٹس کیوں بنے کیوں نہیں بنا یہ سوال تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ شاید اس دیش کے راجنیتگیوں کو نہ دیش کی چنتہ ہے نہ سماج کی وہ اپنی موج مستی کے لیے شاید وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ادروائز کسی کے دل میں درد ہوتا تو یہ ایک بڑا راجنیتک پرشن بن جانا چاہیے تھا اور میں ایسا ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پارلمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ میں بھی میں ماننے کو تیار ہوں ہو سکتا ہے میزوریٹی لوگوں کو نہیں معلوم ہو لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا یہ میں ماننے کو تیار نہیں اور اگر ایسی استطیق یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم سب تو ہم کو گمبیرتا سے سوچنا چاہیے کہ کون سا پارلمنٹری سسٹم ہم چلا رہے ہیں اور جن لوگوں کو ہم یہ پارلمنٹری سسٹم چلانے کے لیے بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کو گمبیرتا سے سوچ لینا چاہیے اگر کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ کسی کو تو معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا دو پانچ ہوں گے دس ہوں گے لیکن جن کو ابھی معلوم ہیں انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کا مطلب کیوں نہیں بنایا